اب مرنے کے بعد زندے لوگوں کا کیا کام ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے زندوں کو علیہ دہ ہدایت ہے اس لئے علماء کہتے ہیں ایک وقت کا مردہ دوسرے وقت تک مؤخر کرنا مقروح ہے ایک وقت کا مردہ صبح کا شام کو دفنانا اس کی کیا وجہ ہے جی بیٹا آرہا ہے بائی آرہا ہے تو بیٹے اور بائی کی روح نکلی ہے کہ ان کا لحاظ ہے جس پر قیامت ٹوٹی ہے اس کا لحاظ چاہیے چور چور تو وہ ہے رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ لے جانے میں جلدی کرو اگر وہ بہترین آدمی ہے تو جنت پہنچانے میں کیوں دیر کر دے ہو اور اگر وہ بدترین ہے تو جہنم کا آدمی اپنے پاس کیوں رکھ رہا ہے ہٹھاؤ دونوں حالتوں میں بہترین ہیں کہ آپ جلدی اس کو دفنان لیں اس لئے علماء دین کہتے ہیں رات تک روکنا تو مقروح ہے لیکن رات کو ممکن ہے اور صبح کرنا اس سے زیادہ مقروح ہے مردوں کے ساتھ بستی ہے نہیں بستی بس جب روح نکل گئی تو زندوں کو ادایت ہے کہ آپ اس کو دفنانے میں کفنانے میں جنازہ پڑھنے میں کبرستان پہنچانے میں جلدی کریں اس واسطے وہ مشہور مسئلہ جس پر ہم ہمیشہ بیان کرتے ہیں خسن اتفاق سے آج بھی محلے میں ایک بزر خاتون مری تو ان کے عائزہ و اقربانے سنت پر غیرت کی اور اس کو زندہ کرنا ہے ضروری سمجھا اور دس بجے آکے یہاں جنازہ پڑھا اور جمعے سے پہلے ہی اس کو اپنے مقام پہ رکھا حضی شریف میں ہے جمعے کے لمحے سے پہلے جو مرد دفن ہو جائے اور جمعے کا لمحہ اس کو قبر میں مل جائے قیامت تک اس سے عذاب اٹھ جائے اور مردے کو رکھ لے کہ وہی جمعے کے بعد نمازی بڑھ جائیں گے فقہ نے لکھا ہے یہ نارواہ مکروہ تحریمی اس علت کو لکھ دیا کہ پہلے ممکن تھا اور اس نے روک لیا کہ لیقصر علیہ المسلون نمازی بڑھ جائے یک رہو احباسو بہت ناجائز کام کیا اس ظالم نے اس ظالم نے بہت سلم کیا اپنے مردے کے ساتھ آخری دشمنی بڑھ بھی اور اس کو جمعے کا مرہ ہوا نہیں یہ اب ہفتے کا مرہ ہوا ہے جی لوگ اگر حدود شرع پر گرہ ہیں تو ان کے شرع سے نہ زندہ بچے گا نہ مردہ بچے گا یہ جو شوق میں آکھ ہے اور ان کی قبریں پکھی کرتے ہیں اور احادیث سے ثابت ہے کہ پکھی قبر پر چالیس سال تک رحمت کا قطرہ نہیں گرے تو اس سے یہ ظلم نہیں ہے یہ زیادتی نہیں ہے اور یہ مردے کو جو برفانے میں رکھ لیتے ہیں اور فقہ کہتے ہیں مردے کو علایدہ نہیں چھوڑنا ایک آدمی ساتھ ہو تو برفانے میں ایک آدمی ساتھ بیٹھ جائے نہ دو تین دن کے لیے پتہ چل جائے گا جائز نہ جائز کا پتہ چل جائے گا صرف اس لیے کہ کوئی دیکھنے آ رہا ہے یا کوئی دور سے پہنچ رہا ہے تو گزارش یہ ہے کہ قیامت تو مردے پہ ٹوٹ گئی تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے سب لوگ ہوکم ہے جاؤ قبر کھو دو آؤ جنازہ پڑھو آؤ جلدی اٹھاؤ یہ اس کا حق ہے یہ تو زندے کی حق داری ہو رہی ہے مردے کو تو یہ حد تلفی ہو رہی ہے مسائل بظاہر تل ہے مگر حقائق ہے اور یہ کہ جی کوئی بات نہیں ہے بس پڑھا رہا ہے اور لوگ جمع ہو رہے ہیں یہ کون سی شریعت میں ہے تھرمیدی میں ہے کہ بہت زیادہ اعلانات کرنا اور لوگوں کو اطلاع دینا یہ بھی مکروحات اور بیدات میں سے ہیں بس جتنے ہم مرہا ہوں جتنے لوگ ممکن ہیں ایک ٹائم مقرر ہو گیا بھئی فلا وقت جنازہ ہے اہل محلہ دوست احباب جن کے لئے ممکن ہیں وہ آ جائے جو نہیں پہنچ سکتے ہیں وہی سے دعا کریں بخاری شریف میں ہیں یہاں جب زمین پر دعا مانگی جائے جو بزرگ لوگ جو صالحین اللہ کے نیک بندے آسمانوں میں ہیں یا زمینوں میں ہیں اور آپ ان کو وہ نیکی پہنچانا چاہتے ہیں وہ پہنچ جائے ہیں میں تو حیران ہی ہوں کہ زندگی میں کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ اتنا آنن فانن اطلاع ہو جائے جس قدر اللہ نے عالم ارواح میں عالم اسرار میں عالم مغیب میں طاقت رکھی ہے اور آنن فانن آنکھ کے جبکنے میں وہاں اطلاع ہو جائے تھے میرے بزرگوں اور بائیوں علماء نے تو حمد فرمائی ہے اور وہ دین کے محافظے اور ہم تک شریعت مکمل پہنچائی ہے دیکھو اسلام میں غم کو تفصیل نہیں دینی ہے غم کو جلدی ختم کرنا ہے تو فرمائے ہیں صبح مر گیا ہے جمعہ سے پہلے ممکن تھا جلدی جانا پڑو دفناؤ چلو کس سے ختم کرو واپس آؤ اپنے معلی کی مسجد میں جمعہ پڑو اور اس کے ساتھ وہاں قبر میں ملائک ایک جس نے کو کہتے ہیں کہ یہ تو جمعہ کا لمحہ ہے اور یہاں سے لے کہ جہنم تک سارا عذاب ختم کیا گیا اس کے ساتھ کیا کرے تو بعض ملائک کہیں گے کہ کل پر سو بڑا فرشتہ کہتا ہے جمعہ سے پہلے مسلمان دفن کیا گیا جنازہ پڑا گیا قیامت تک اس کو کچھ نہیں کہا جائے آرام راہت و خوشی سے پڑا رہا ہے میں کہتا ہوں اگر رشتہ دار ایک ہزار اونٹ خیرات کرے اور ایک ہزار بھین سے اور ایک ہزار گائے اور پانچ پانچ ہزار بکرے اور مینڈے مردے کے ساتھ اتنا احسان نہیں کر سکتے ہیں جتنا سنت کے مطابق تدفین اور جنازے کا احسان وہ ریجسٹرڈ احکام ہے وہ شہنشائے مطلق کا تشدہ اپنے دیوے پر ہونا ہے باقی چیزیں تو ہماری ہیں فتن ہونٹ کس طرح تھے وہ گائے کیسی تھی کرنے والے کی نیت کیا تھی اور شرائع کے علماء کہتے ہیں کہ شریعت کے احکام میں کسی کی نیت سے کوئی فرق نہیں پڑے وہ شریعت کا ہوگا جیسے جماعت نماز با جماعت اگر کوئی ایسے ہی تماشا دیکھنے بھی آگئے نماز ہو جائے گی البتہ عجر میں جو ستائیس گناہ ہیں اور پچیس گناہ ہیں اس میں فرق ہو جائے گا کیونکہ یہ شریعت کا مقرر کر رہا ہے یہ کسی نیت سے اوپر نیچے نہیں ہوگی روزہ بادشاہ بھی روزہ رکھے گا ابو حلیفہ جیسے بزرگ بھی رکھے گا ایک عام گناہگار بھی رکھے گا فرض روزہ سب کا عدہ ہو جائے آگے درجات بادشاہ فوق بادشاہ اس میں فرق ہو گا